ایپسنٹ میس شزا فاطمہ خواجہ فنڈ بند ہو جاتا ہے تو ہماری ڈومیسٹرک ہیلتھ پرائیٹیز میں ایچ آئی وی ایڈز کدھر لائے کرتا ہے یہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم لوکلی اس کو کتنا فنڈ کر رہے ہیں دوسرا سر اسی سے ریلیٹر ایک بات ہے کہ یہ جو اوپیوئیڈز ہیں یا جو ڈرگ ایڈکشن ہے اس سے ایڈز بہت پھیلتا ہے تو اس کے اندر پاکستان کے اندر یا چلے فیڈرل کے اندر ہی ہمارے پاس کتنے ریہبلیٹیشن سینٹرز ہیں جو اپریٹ کر رہے ہیں جی اگینسٹ ای نمبر آف پاپیولیشن جو افیکٹڈ ہے جی میڈم ڈاکٹر نوشین حامد اس اس کا ایڈ کا پوچھ رہی ہے کہ جو پاکستان نے میچنگ گریند دینی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹو بلین جو ہے وہ ہے مگر یہ ابھی انڈر پروسس ہے اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے یہ تھوڑے دنوں میں فائنلائز ہو جائے گی میں لیٹر سیچویشن جو ہے وہ ان کو تھوڑے دنوں میں میں ان کو اپ ڈیٹ کر دوں گی اس کے بارے میں سر ڈرگ ہیوزز کا جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر پرائیویٹ ڈرگ جو ریہبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں کچھ جو بڑے ہسپٹلز ہیں ان کے اندر یہ ڈرگ ریہبلیٹیشن جو ہے وہ جاری ہے جی مس شاہستہ پرویز سر بہت جواب بھی آ رہے ہیں اور ہم سوال بھی کر رہے ہیں میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ میں یہ کالنگ اٹینشنز ہوتے ہیں کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہم یہاں بات کرتے ہیں یہ ٹائم بار بھی تو دینا کہ اتنے عرصے میں یہ چیز ہو جائے گی یہ اوپن اینڈڈ جو دو سال تو گزر گئے اوپن اینڈڈڈ ہونے سے یہ کچھ وہ نہیں اب مائی آئی کمنگ بیک تو مائی کویسچن ہے کہ جی انکریز آف ڈرگ ایڈکٹس جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو یوزیبل سرنجز کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو گورمنٹ کا کیا پروگرام ہے آف سرویلنس مانیٹرنگ اور اویرنس کیمپینز کے لیے کیونکہ ابھی بھی آپ جائیں تو میں لہور سے کیونکہ ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ داتا صاحب کس باہر کتنے ایڈکٹس پیٹھیں اور وہ ایک دوسرے کو انجیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ سرویلنس مانیٹرنگ یا ٹی وی پہ پرائم ٹائم میں کوئی اویرنس کیمپینز کا کوئی پروگرام ہے گورمنٹ کا جی میڈم ڈاکٹر نشید حامد سر ایک تو جو انہوں نے ٹیسٹنگ وغیرہ کا پوچھا تھا تو اس وقت پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت جو نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام ہے اور آگاکان یونیورسٹی اس کے درمیان یہ پارٹنرشپ ہوئی ہے اور اس میں جو ہے یہ وائرل لوڈ ٹیسٹنگ جو پورے ملک میں ہو رہی ہے اس کی کوریج کو جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے اور سے باقی جو ڈرگ ایڈکس کا وہ ظاہر ہے وہ ایک ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہیلتھ کے نیچے نہیں آتا مگر اس کے اوپر بھی ظاہر ہے چونکہ اس کا بڑا کلوز لنک ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے اور یہ جو ہمارا جو ایچ ای وی پریونشن این ٹریٹمنٹ سرویسز ہیں ان کی کوریج کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ تک کہ ٹوینٹی تھرٹی تک کا جو ہے وہ پروگرام تشکیل دے دیا گیا ہے کہ کس طرح ان کو گریجولی جو ہے پورے پاکستان میں بڑھانے اور یہ ٹوینٹی تھرٹی تک کا جو ہمارا اپکریڈٹ پروگرام ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے جی رانہ تنویر صاحب پلیز رانہ تنویر صاحب رانہ تنویر صاحب سر تینکیو بہی مچ میں تو اس پہ بات کرنا چاہتا تھا کر لے اس پہ بات کر لے کہ جو آپ بجٹس دسکیشن میں نہیں تھے جس دن میں نے سپیچ کی اس دن میں نے کہا تھا کہ آپ نے ایک کمیٹی کلچر پر بنائی جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ کمیٹی اس لیے آپ ہیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کی اس میں دلچسپی بہت زیادہ ہے اور اس میں آپ نے بڑے مییز لیے بڑی میٹنگز لیے ہیں بڑی سیرسنس اس میں آپ نے دکھائی سپیکر اوڈا نیشن اسمیلی ایک کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کی سیجیشن کا آپ کی ریکمینڈیشن کا ایک پرسن بھی نہیں ہے اور میں نے یہ کہا کہ جو ورلڈ انسیٹیوشن ہے ایکنومک انیلیسز کرتے ہیں انہوں نے سپیکر صاحب یہ کہا کہ اب جو فیوچر ہے وہ اس ملک ہے جس کا اگری کلچر بیس یا سیکٹر سٹرونگ ہے کیونکہ ابھی جو یہ کرونا کی وجہ سے ہوا ہے وہ کہتا ہے وہ سروائی کرے گا یا ترقی کرے گا لیکن میں آپ کو پاکستان کی سٹری بتا ہوتا ہوں جب زیرو جی ڈی پی ہوتی ہے باقی سیکٹر کی وجہ سے ایکانومی میں اگر آپ تھوڑا یہ اٹھا دے تاکہ ہوا سپلیڈ آ جائیں دو دو ڈائی پرسنٹ گروت صرف اگری کلچر کی وجہ سے آتی ہے اور لیکن ہماری اگری کلچر کا یہ حالہ کے ساتھ ہمارے انڈیا ہے وہاں فیفٹی پرسنٹ فلٹیلائزر سستہ وہ سبسٹائز کر رہے ہیں فیفٹی پرسنٹ گورنمنٹ ایسے دے رہی ہے اس طرح بجلی ہندے پرسنٹ فری ہے وہ جو پرونشل گورنمنٹ صاحب وہ کر رہی ہیں پچھلے دور میں پنجاب گورنمنٹ نے فیفٹی پرسنٹ اگر ہماری ایوب صاحب کو پتا ہو تو خود وہ دیتے تھے اگر دس رپیہ یونٹ ہے تو پانچ رپیہ پنجاب گورنمنٹ سبسٹائز کر رہا تھا خود اس کو مطلقہ ڈسٹیبیوٹیشن لسکو یا گیب کو یا جو بھی تھے ان کو دیتا تھا تو میں کہتا ہوں آپ نہ کریں آپ خود اس کو ایڈ کریں اور اس کو انیلائز کریں اگر آپ نے انڈیا میں فیفٹیز میں کیا تھا جب انہوں نے یہ کام کیا تو آج سر سرپلس ہے آج وہاں ایگری کلچر اور ان کا بڑا تھوڑا ہیری ہے ایس پنجاب ہے یا ساؤت میں کچھ تھوڑا خیری ہے جو ایک ارب اور کچھ کرون لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور باہر بھی بیج رہے ہیں یہ انہوں نے اپنی نئی ٹکنالوجی کے ساتھ سبسٹیڈائز کر کے ایڈی کلچر کو فری دی بجلی ٹیوبلے کو اور ساتھ ہی ساتھ فرنٹلائزر انپورٹ فیفٹی پرسنٹ سسنے کیے اور بیج سہ دیئے وارسرچ کی یار سرچ کا حق دیکھے سر آپ سیسٹیز کے بعد ایک ایوب ہمارے رائیسی رسرچ سے چھوڑا کالا شکاکو آج تک انہوں نے کوئی نہیں نکالا بیج صرف بہر سے بگواتے ہیں چائنہ سے یا ایڈیا سے تو ہمیں دے دیتے ہیں وہاں گروہ کر کے اس طرح ویڈ کا ہم نے کچھ نہیں کیا تو آپ اس کو ہم نے لحظ کریں کہ فارڈ کہا ہے پھر زونوں کریں میں ایک چیز آپ نے گزارت کرنا چاہتا ہوں آپ کی یہ کالنگ اٹنشن میں نے اپنے شوق سے ڈالا ہے نمبر ون نمبر ٹو بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنے اگریکلچر کمیٹی جو مین کمیٹی ساتھ تھے اور عجمر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے اس کیلئے ایک سب کمیٹی بنائی ہے بخر امام صاحب کیونکہ منسٹر ہے اس کے اور ہم نے اس سے کہا ہے کہ ہم آپ آپ کمیٹیوں کو کمیٹیوں کو بیج رہے ہیں یہ کوئی فیادہ نہیں امام سے کہ ان فنانس کو بیج دے اگریکلچر کو بیج دے یہ خود میں نے اضافی طور بیجا ہے میں آلیڈی اس یہ آپ کی دلچسپی میں نے دیکھی ہے میں نے اس نے بھی ذکر کیا تھا بجر سپیچ میں کہ آج اگر بیٹھے ہوتے تو میں پوچھتا آپ نہیں تھے ڈیپٹی سپیکر تھا یہ اگری کلچر سیکٹر آنے والے دنوں میں یہی آپ کو لے کے چلے گا ورنہ یہاں بھو کس طرح دنیا میں آ رہی ہے فور شاٹر جو رہی ہے تینکوی یہ آپ بڑا سپیچ شاٹر ہے نویت کبر صاحب جانب سپیکر یہ جو اس وقت ٹاپک انڈر دسکشن تھا کالنگ اٹنشن میں عونرابل منسٹر صاحب کی بھی میں چاہوں گا کہ ذرا وہ توجہ دیں عمر ایب صاحب عمر ایب صاحب پلیز آہ 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 لیکن سر اس کے لئے کوئی پرویزن کسی بجٹ میں فیلعال رکھا ہوا نہیں ہے اور اس سٹیج پہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ منسٹر فائنائنس ہمیں اس قسم کے پیسے دے گی میرا خیال ہے کہ کوئی ایکسٹر آرڈنری اس کیلئے ایفورٹ ہو یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا چاہے ہم سٹینڈنگ کمیٹیز میں اس کو ڈسکس کریں یا کہیں اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو ایک کچھ پیکج ہے کہ اس میں سے ہم پرٹلائزر سبسیڈی سے کاٹ کے پھر ٹیوبیل سبسیڈی پہ ڈال دیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میرا خیال ہے کہ اس کیلئے آپ کو آپ ہوں گے اونرابل منسٹر صاحب ہوں گے یہ فانانس سے بھی کیونکہ آپ کا یہ پورا جو ہاؤس بیٹھا ہے نا اکراس یہ سب کا سب کا انٹریسٹ ہے کہ یہ ہو لیکن ایک ہماری بیلڈنگ ہے وہاں اس کو کہتا ہے کیو بلوک اس کا انٹریسٹ نہیں ہے کہ ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو دیکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے لئے اگر ہم نے ہمیں چاہیے کہ ہم پیسے رکھے جائیں تو صرف اور صرف پرائی منسٹر پاکستان ہی وہ ایفرٹ کریں گے تو یہ ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا اور ان کو کنونس صرف آپ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا تو کانلی ٹیک اٹھے ایفرٹ کریں گے تو ہماری شاہر 떠�انید نویت کمر صاحب درست کہہ رہے کہ ایگری کلچر آپ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مینسٹے ہمارا بنیادی طور پر اس کی وجہ سے زراعت کی وجہ سے بہت سارے ہمارے انعاد سے لے کے روزگار تک اس سے منسلک ہیں اور میں نے پہلے بھی آن ریکارڈ ہوں کالنگ اٹنشن کے دوران بھی میں نے بات کہی ہے کہ پرائیم منسٹر آف پاکستان امران خان صاحب نے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو اور باقی بھی اس میٹنگ میں ہمارے سید فخر امام صاحب منسٹر نیشنل پورٹ سیکیورٹی موجود تھے انہوں نے کہا تھا مجھے ہر حالت میں ایگری کلچرل کو سپورٹ کرنا ہے میں ور بیٹم یہ فلور پہ آن ریکارڈ یہ کوٹ کر رہا ہوں مجھے ہر حالت میں یہ ایگری کلچرل سیکٹر کو سپورٹ کرنا ہے تو انہوں نے ٹائم فریم دیا تھا میرے حالے اگلے چند دنوں میں منسٹر فور نیشنل پورٹ سیکیورٹی اور حفیظ شیخ صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو وہ پریزنٹ کرنا ہے کہ طریقہ کار کیا کرنا ہے ٹارگٹ کرنا ہے وہ طریقہ کار کیا ہوگا اور آپ بھی ان سے یہ بات کریں گے ہماری تو بات ہوتی رہتی ہے آپ بھی بات کریں گے تو بہت زیادہ بہتر ہے آپ میرے بانی کریں منہ سے تھوڑا اس پر ورکن کریں چونکہ آپ کی ایک منسٹری ہے مجھے جہاں آپ سمجھتے ہیں میں نے اس میں میرا رول بنتا ہے میں ضرور اس میں اپنا روٹے کروں گا لیکن آپ اس کی لئے پراپر ڈاکمنٹیشن اور جو پروپوزلز ہیں وہ اس میں ایک پازیٹیو طریقے سے اس کو مو کروا دیں سیر ہم نے کیا ہوئے میں نے تو فگرز بھی کوٹ کر دی ہیں ایک ایک فگر میں نے اکیوملیٹیو فگر میں نے کوٹ کر دی ہے ہم نے اپنی ورکنگ کی ہوئی ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کس کو دینا ہے وہ آپ کے مستحق کاشتکاروں کو کسانوں کے وہ طریقہ کار جو ہے وہ منسٹر فور فوڈ سیکیورٹی سید فگر امام صاحب جو ہے انہوں نے فائنلائز کرنا ہے ہماری تو ورکنگ تیار ہے نوہ آف شیر وشیر صاحب ہمیں آپ ابھی بلا دیں ہم لوگ تیار ہیں نوہ آف شیر وشیر صاحب پریز شکریہ جنابی سپیکر